بسم اللہ الرحمن 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 کہتے ہیں اس والے آئے صاحب دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پہلے وہ کہتے تھے مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے مجھے قتل کیا جانے والا ہے پھر وزیر آباد کے بعد پہ جا کے ان پہ ہوا بھی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے اس سارے سلسلے کو روکنا ہے اس سلسلے کو روک کے ملک کے اندر سیاسی استحقام پیدا کرنا ہے عمران خان کا الزام ہی ان کے اوپر ہے اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان اپنی سکورٹی تھریٹ کا جو اعلان کر رہے ہیں وہ سکورٹی کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں سکورٹی داروں کی وجہ سے کر رہے ہیں تو دے جا نہیں ہے یہ ایک بندے پہ حملہ ہو چکا اور اس کے بعد آپ کو اس کو سکورٹی دینے کی وجہ ایک نئی نئی پلاننگ آئے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں آخر عمران خان ساڑھے تنی ساڑھے کمور میں دیکھیں آپ وہ جلسہ جا کے خود اتنی کھلی جگہ میں اتنی ہوج اس میں کراؤڈ میں وہ کریں گے اس میں سکورٹیوں والوں کا کیا قصور ہے رائے صاحب میری بات سنے سیاستدان سیاستدان کا مین جو میرا کہنے کا مقصد آپ کی بات میں سمجھ ہوں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ سیاست نہیں کرے گا جلسہ نہیں کرے گا اور کیا کرے گا وہ بچہ زندگی کو تھریٹ ہو اور آپ کہیں کہ میں عدالت تک نہیں جا سکتا میں ادھر نہیں جا سکتا میں ادھر نہیں جا سکتا مجھے باہر جیسے ہی کیس بان جائے گے تو پھر کیا یہ رسک لینا ضروری ہے جلسے کا نہیں رائے صاحب وہ بات اور کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زمان پارک میں دوبارہ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے اور اب کی دفعہ جو ڈیزائن بنائے گیا ہے کہ اس طریقے سے آپریشن کیا جائے جس طرح مرزا بٹو کے خلاف سو کارڈ آپریشن تھا کہ یہ کہاں گیا تھے کہ مرزا بٹو نے پلیس والوں کے خلاف نظامت کی اور قتل مرزا بٹو کو کرنا تھا اور کر دیا گیا اور پھر آئی تک پتہ ہے کوئی رپورٹ پتے نہیں کون تھے یار حالانکہ جو ایسے اچو موقع پہ تھا اس کو اسپال میں گولی مار دی گئی تھی یہ بھی کیونکہ اس سے پلان دیکھ ہو سکتا تھا یعنی شاہدین کو بھی کوئی نہیں رہ رہ دیتا یار لیاقت علی خان میں کیا ہوا کیس میں بینظیر بٹو صاحبہ کے قتل میں کیا ہوا ہے کہ فوری طور پر جگہ تلوا دی گئی تھی کہ تاکہ کوئی ثبوتی نہ رہے اور پھر جو پرویز مشہر پہ حملہ ہوا تھا اس کا تو انہوں نے جناب علی نالہ میں سے جا کے سمیں نکال لیتی اور انہوں سموں کے ذریعے قاتلوں تک پہنچ گئے حملہ آوروں تک پہنچ گئے تھے یہ بات درست ہے بران خان کی کہ ایک دو قانون نہیں ہے بلکہ تین چار قسم کے قانون ہیں طاقتور کے لیے اور ہے سیاستدانوں کے لیے اور ہے بیروکریسی کے لیے اور ہے اور عام آدمی کے لیے قانون اور ہے عام آدمی تو مر بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں سیاستدانوں کے لیے چلو یہ زیادہ زیادہ جیوڈیشن کمیشن بنا دیتے ہیں کہ آر یہ رپورٹ آر یہ عام آدمی تو برجہ جیوڈیشن کمیشن بھی نہیں ہوتا کہ چلو جی دفنا ہو مانگ صاحب یہ باتیں کرتا کرتا ہمارا کلیگ عرشہ شریف بچارہ اس دنیا سے چلا گیا اب انہوں نے بھی یہ کافی عرشے سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو اب کرنا کیا چاہیے ہونا کیا چاہیے دیکھیں ملک کسی کی طرف اشارہ کیے بغیر کہ ان کو تو نہیں پرواہ نہیں ہے نا تو پھر کیا عمران کو کیا کرتا ہے رائے صاحب میں آپ کو بتاؤں میرے خیال ہے کہ چونکہ دو فریقین میں یہ آپ دست بے دست لڑائی ہیں ایک فریق عمران خان ہے جو پلیٹیکل فورس ہے دوسری جو فریق ہے وہ سب کو پتا ہے وہ عمران ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کے ساتھ پی ڈی ایم ملی ہوئی ہے آپ دیکھنا یہ ہے رائے صاحب اگر عمران خان کو الیمنیٹ کر دیا جاتا ہے کیا ہوگا عمران خان کو خدانہ خاصتہ جو جیسی پلاننگ بن رہی ہے الیمنیٹ کر دیا جاتا ہے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ایسا میں آپ کو یہ باہر یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان کی جو ویڈیو آئے گی جس میں وہ مورد ارزام ٹھہرائے گا کہ میرے یہ یہ ڈوک پاتا ہے بیسے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ویڈیو رکار کر کے رچ دیا تو وہ ساری زندگی رائے صاحب لیکن اب بندہ ساری زندگی سکوٹی کے ساتھ نہیں لوگ آپ کا خیال ہے کہ کوئی ویڈیو کا پہلے انتظار کریں گے تو پھر کچھ کریں گے نہیں لوگوں نے کہ لوگ آپ کیا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح عمران خان لیدر آیا پیشی کے لیے پیچھے سے زمان پارک پر حملہ ہو گیا اسی طرح اگر زمان یہ جوڈیوشن کمپلیکس جو ہے آپ نے دیکھا ہو اندر اس کے بیش مار کمرے ہیں یا اس کو نیاب والے طلب کر رہے ہیں کسی اور عدالت میں پیشی کے موقع پر جب اس کے وہ پیش ہو تو جنہوں نے ٹارگٹ حاصل کرنا ہے وہ گھات لگا کے بیٹھے ہو اور ٹارگٹ حاصل کر لیے جائے تو راجہ صاحب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں پاکستان جیسے ملک میں بیاکتالی خان کو کتنا آسانی سے ٹارگٹ کر لیا مرزا بھٹو کو بیرزیر بھٹو کو اور پھر یہ دیکھیں کہ گرفتار کر کے اور آج تک ساری دنیا مانتی ہے آل ورڈ مانتی ہے کہ وہ عدالتی قتل تھا اب عمران خان کے درپے ہے لیکن رائے صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان کو راستے سے ہٹانے میں وہ کامیاب ہو گئے ان کی باقی زندگی جو ہے نا وہ سکھ کا سانس لینی پائے تو وہ جو بھی ہے اب کون صاحب کیا خیال ہے اب سکھ کا سانس ہے ان کو آپ نے نہیں ہے لیکن دیکھیں رائے صاحب جب تک بندہ ہر دفعہ تو آگے نواز شریف نہیں ہے ہر دفعہ تو آگے بینظیر نہیں ہے کہ کوئی ان سے سمجھوتا کر لے یا پچھتر سال میں بات تو ٹھیک کہتا ہے عمران خانہ پچھتر سال میں ابان کو ملا کہا ہے سوائے دھوکے کے ابان کی بیچاری کے کپڑے پھٹ گئے اور اشرافیہ جو ہے وہ موجے کر رہی ہیں مانتی صاحب آج جو اجلاس ہوئے ہیں جوائنٹ سیشن ہوئے ہیں اس میں بھی بڑے دھوہ دار تقریر کی ہے وزیر داخلہ دھوہ دار تو نہیں دھوے والی کیا سکتا ہے میں دھوہ ماری میں تو دھوہ داری کروا قبل دھوہ مارتے ہیں آپ کو تو پتہ نہیں کیوں وہ پسند نہیں ہیں وزیر داخلہ بولی Ooh وہ ان کے شکل سے نہیں نظر آتا کہ وہ تقریر کرتے ہیں تو دھوہ مارتے ہیں چلیں یہ اب آپ آپ کو نہیں پتہ کہ ہنجن کمزور ہو تو گاڑی دھوہ مارتی ہے نہیں ہے اگو گاڑی تو نہیں ہے وہ تو ہمارے وزیرت بندہ اور گاڑی ایک جیسے انہوں نے تقریر کیا انہوں نے سارے رضامات جو ہے وہ عمران خان پر درے ہیں اور انہوں نے کس کس طریقے سے ہم نے ان کی طرف آت بڑھائے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا پی ڈی ایم جو ہے بے وکوفوں کا ٹھولا ہے آپ دیکھیں یہ ان کی طاقت بھی جمہوریت ہے یہ لیکشن میں جائے میں پھر رائے صاحب 2019 کے لیکشن میں بینظیر چاہتی تو وہ بائی کارڈ کر سکتی آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طریقے سے فیصلے آئے تھے جناب زرداری اور بینظیر کے خلاف جیسے ملکیوں والی ٹیپے بھی پانے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ تھا نا کہ میرے خلاف وہ چاہتے تو بائی کارڈ کریں لیکن وہ لیکشن میں ان کو پتہ ہے اگر بائی کارڈ کریں سترہ سیٹے صرف سترہ باقی صاحب کس میٹکٹ ہے یہ یہ سمجھتے ہیں عمران خان مسئیبت ہے مسئیبت سے گبرانا نہیں چاہیے مسئیبت کو فیس کرنا چاہیے فیس کیس طرح الیکشن میں چلے جاؤ رائے صاحب آپ چھے مینے بعد دیکھیں گے آپ کہ عمران خان کی جو مقبولیت آج آسمن کو چھوڑی ہے وہ نیچے آجائی نیچے آجائی ہے سب مسئلہ مسئل جو ہے عمران خان کے پاس ایسے نہیں ہے اس کے پاس کوئی اس کے لیے تو آپ کے خیال میں مانگر صاحب عمران خان کے خلاف یہ کہیں ایسا ناؤں ہمیں سیدھا کر لے گا اب آپ بتائیں جواب دیں رائے صاحب دیکھیں اب جب زہال آکر نے اقتدار سمال لیا تھا اس نے بھی ایک بھٹو کو پانسی کچھ رہو پانسی رائے صاحب بندے کے پاس جتنی بھی پاور ہو نا وہ مثلا امران خان اقتدار میں آتے ہیں فوری طور پر کتنی گرفتاریاں ہو جائیں گے گرفتاریاں نہیں کرے گا وہ سب سے پہلے آئینی ترمیم کرے گا ایسا تشکیل لے گا آئی رائے صاحب دیکھیں اگر تو وہ پاکستان کے حق میں ہوا تو لوگ اس کی عوام اس کے سپورٹ کرے گی اگر ایسی طرح میم ہوئی جس سے عوام کا فیدہ نظر آتا ہوئے تو عوام اس کو سپورٹ کرے گی اگر ایسی طرح میم ہوئی کہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کو تارچر کرنا ہے یا ٹارگٹ کرنا ہے تو لوگ سرکوں پہ آ جائیں گے پھر لیکن مسئلہ کا علاج جنگیت ہے ہانی اٹھی کہ ہم بات کر رہے تھے وزیر داخلہ صاحب کی کہ ان کی تقریر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے مجھے تم کی تقریر سے باقی تو سارا روٹین میٹھ رہی تھا ایک طور پر یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو چیف جسس نے بھی کہا ہے چیف جسس نے بھی ریمارکس دیا کہ جناب ہم ادھر آنا چاہتے ہیں کہ ہم ایکشنز ہیں وہ ہن کے اندر رہتے ہوئے ہوں گے تو اس پہ انہوں نے بڑے دکھی مل کے ساتھ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم آپ کا حکم مانیں گے جناب دو صبحوں میں آپ نے یہ الیکشن کا حکم دے دیا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے پھر اپنی بڑھاس نکالی ہے کہ دو صبحوں میں الیکشن ہو جاتا ہے اور قومی سملی کا تین ملے بعد ہوتا ہے تو کیا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پھر مل پائے گی اب دیکھیں نا ناکدین وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آزار ہے پھر نیوٹل گورنمنٹ تو نہیں ہو سکے گی دو صبحوں میں جو جیتا بحیس کا اندر ہو گیا لیکن آپ بھی بڑا دیکھیں کہ ابھی جن کو گیر جانب دار گران سیٹ اپ ہونا تھا صبحوں میں وہ نہیں ہے وہ تو بالکل جانب دار ہے کون سا ظلم ہے جو پلٹیوئی پر نہیں توڑا جا مرکت اب الیکشن کمیشن کا میرا خیال ہے نیوٹل گورنمنٹ سے بھی زیادہ رول بنتا ہے کہ اگر وہ چاہے کہ اس نے ایک اچھے اور شفاف الیکشن کرانے تو وہ کرا سکتا ہے تو آج ان کا بھی ایک اجلاس تھا گزشتہ روز بھی تھا اور آج بھی تھا اس حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ انہوں نے کیا فیصلے کی ہیں یا کیا ان کے درمیان نہیں وہ رائے صاحب چاہیے پیتے ہیں گف شپ کرتے ہیں کرنا ہوگی ہے جو فیصلے ہو چکے ہیں فیصلے فیصلے ان کے پاس پہلے سے موجود ہے کہ بھئی آپ نے کیا کھانا ہے لیکن کسی کے پاس جورت نہیں ہوگی مانگ صاحب میں نہیں سمجھا کہ کسی کے پاس جورت ہوگی کہ وہ سپریم کورڈ کے سٹیف جسٹس کے فیصلے کو اس طریقے سے رون کے نکل جائے ابھی رائے صاحب وہ وقت نہیں آیا کہ طاقتور جو ہے وہ آئین سے ڈرے ابھی طاقتور کو یہ اندازہ ہے کہ وہ آئین کی کتاب کو بند کر سکتے ہیں زیادہ کی طرح اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کتابچہ اس سے زیادہ اور کیا ہے وہ ابھی وقت دور ہے ابھی شاید اور قربانیاں دینا پڑے گی جس کے بعد آئین کو آئین سمجھا جائے گا اگرنا مشکل ہے کہ آپ کو پتہ پھر شریف الدین پیز آدھے پیدا ہو جاتے ہیں وہ آپ کو راستے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ترمین لیں یہ ترمین لیں پھر وہ مشورے دیتے ہیں یہ غیر جماعتی الیکشن کروا دیں اس طرح کی سو کارڈ طریقے نکال لی جاتے ہیں اچھا مانگر صاحب گزشتہ روز ایک ہمارے صاحبی ہیں شاید میتلا انہوں نے انٹروو ایک پچھلے دنوں کیا ہے کامر جوید باجوا کامر جوید باجوا صاحب کا جو ریٹائر چیف آرمی سٹاف ہے تو آپ اس انٹروو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں انہوں نے دو تین بندوں پہ تو جھوٹے ہونے کا اعزام بھی لگایا لیکن وہ کوئی اتنی خاص خبر نہیں تھی ویسے اس انٹروو کو آپ کیا سمجھتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں رائے صاحب سامنے آتے بھی نہیں اور چھپتے بھی بہت زیادہ ہیں یار اگر آپ نے دیکھا شاید میتلا صاحب کو اپنی انٹروو دیا اس سے پہلے سے جویچاری صاحب سے بات کیوں تو یار سیدھا آکے ٹی وی چینل پر بیٹھیں ان کے سامنے کوئی لوگ بٹھائی جائیں تو پتہ لگے دودھ کا دودھ اور پانی اور پانی ہو جائے یہ گھر بلا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ میری مرزید ہے اے چھاپ ہے اے نا چھاپ ہے ٹی وی پہ بیٹھے آپ کے ساتھ نہیں شاید میتلا نے سخت سوالات کیے نہیں میں کہتا ہوں لیکن اس میں ایک بڑی جو ہے نا جس پہ بہت زیادہ ساتھی تنقیب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے فلان کو فلان جگہ لوگ کر کروایا فلان ہمیں ضرورت تھا فلان کیا یہ وہ چیزیں تھیں جو آگے پردے کے پیچھے باتیں ہوتی تھی اب کھلے ہم باتیں ہو رہی ہیں کہ آرمی چیف کا کیا کام ہے کہ وہ فلان کو فلان جگہ لگائے اور فلان کو فلان جگہ سے اٹھائے آئے صاحب یہ جو کہ اب تک انہوں نے پردے کے پیچھے بیٹھ کے تین انٹرویو دیا ٹھیک ہے پردے کے پیچھے میں اس لئے کہتا ہوں کہ ان کو کھل کھلا کے میڈیا پیانا چاہیے جو بھی بیٹھ دل میں کریں باتیں لیکن یہ تین انٹرویو جو انہوں نے دیئے ہیں یہ ان کے گلے کا پھندہ بنے گئے رائے سب اس میں انہوں نے مانا ہے کہ میں نے عمران خان کی حکومت گرائے اب دیکھیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلان کو فلان جگہ نوکرکرا ہے فلان کو فلان جگہ نوکرکرا ہے پھر کہتے ہیں شیخ رسید جھوٹا ہے پھر کہتے ہیں عمران خان جھوٹا ہے اچلاک آدمی ہے اگر یہ سارا کچھ دیکھیں گے جب پلڈورا بکس کھلے گا عمران والا پلڈورا بکس ہو لیا دوازلی والا یہ دونوں پلڈورا بکس جب باجنا کے گلے میں مانگر صاحب ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہو آج کشو کا آخری سوال بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب وقت آگیا ہے کہ جو والیوم ٹین ہے نا جو فیصلوں میں اس کو کھولا جائے آپ کیا سنتیں کھولنا چاہیے بیلکل کھولنا چاہیے رائے صاحب والیوم ٹین کی جو پٹھا رہی ہے اس کو کھولنی چاہیے اس کو بند رکھنے کا کیا فائد ہے اب رائے صاحب میں آپ کو بتاؤں والیوم ٹین کھولے نہیں کھولے لیکن اور بہت کچھ کھل جائے مسئل اور کھلتا جا رہا ہے مسئل کے طور پر رائے صاحب خود باجوہ کا انٹرویو جو ہے وہ بہت کچھ کھولنے کے لیے کافی ہے ابھی کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جنرل فیض کو بھی یقین ہے کہیں نہ کہیں سے یہ خیال آئے گا کہ اور پھر میں بھی یہ بات کری لوں ٹھیک ہے ابھی تو میں یہ سمجھ تو عمران خان نے جنرل باجوہ اور اس کی باقیات کو جس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے اگر جنرل بائیوہ صاحب کھن کے ٹی وی چینل پر آج ہیں تو وہ کافی چیزیں کہہ سکتے ہیں مسائل کے طور پر ان کو نون لے کے جلسوں سے جاگے خطاب کرنا چاہیے کہ جناب عمران خان کو میں نے یہ سپورٹ کیا عمران خان کو میں نے یہ سپورٹ کیا بیسے بھی تو کہتے ہیں دو سال تک تو اس سے کھلے آمنی کیا سکتے ہیں راجہ صاحب اگر در قانون کا لگو ہے نا تو یہ تین انٹرویو بھی کافی ہوسکتے ہیں وہ کافی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ بہت ذرا تھوڑا بہت اوپن ایس ہو جاتی ہے آپ صرف بھی بتائیں کہ آنے والے چوبیس گھنٹے کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے چوبیس گھنٹے رہا ہے سب پتہ کیا ہم ایسے ملک پر رہتے ہیں یقین مانے یہاں جہاں انہونیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اگلے منٹ کا نہیں پتا ہوتا اگلے منٹ کا نہیں پتا ہوتا اللہ پاک اس ملک پر رحمتے ہیں آمین آمین باہر آکے بھی سیاست کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں ظلم خلیلزاد بہت زیادہ ان ہو رہے ہیں اس سارے معاملے میں اور ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں اس کو حکومت نے صلب بھی کیا ایک مرتبہ وہ لیکن پھر اسی معاملات میں وہ علج رہے ہیں اس کے پیشے کیا کامی کیا ہے اس کے پیشے دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو ظلم خلیلزاد جو ہے واقعی امریکہ میں بہت اہم ہے ٹھیک ہے اور ظلم خلیلزاد کا جو پہلا بیان تھا اس کے اوپر ان کو بڑی پیچھتاب انہوں نے کھائے ایڈی ایم کی حکومت نے بزارت خارجہ نے اس پر رد عمل دیا کہ ہم اپنے معاملات خود حال کر لیں گے آپ اپنے آپ میں رہیں لیکن آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے اس نے اپنا اولین دشمن عمران خان کو قرار دے دیا ہے لیکن اگلا جملہ ان کا بڑا خطر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو پارلیمان میں سپرین پور کا یہ حکم دیا کہ اس کو ناہل کر دیا جائے یا اس کو ناہل کروا دیا جائے تو پہلے ہی بہت لوگ جائے اپنی سرمایہ کاری سے ہاتھ کھین چکے ہیں یعنی غیر ملکی جو طاقتیں ہیں اور انہوں نے کہا باقی جو ہے باقی ملک وہ بھی ہاتھ کھینچ لیں گے پاکستان کے لیے بیشمار مسائل پیدا ہو جائے تو یہ ظلم خلید ذات صاحب کا ہی جو بیان ہے یہی بڑا اہمی رائے صاحب گزشتہ رو جو ہے اسلامباد میں جو آسٹریلین ہائی کمیشنر نے ناشتہ دیا تھا اس کا مذبان ہوئے بنایا تھا حسد عمر کو وہاں پہ حسد عمر صاحب جو بھی موجود تھے اور یورپین کئی ممالک کے سفیر وہاں پہ موجود تھے اور اس نے پی ڈی ایم کے لیے ہشے جو ہے وہ وڑائی ان کو حواس بغتہ کیا ہوا ہے وہ وہاں حسد عمر سے اپنے نیکسٹ پالیسی پوچھتے رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کی نیکسٹ پالیسی کیا ہوگی تو نیکسٹ پالیسی اس سے پوچھی جاتی ہے جس کی متوقع حکومت ہوئی ہے تو متوقع حکومت کے طور پر تو یہ لے رہے ہیں لیکن اب اللہ بہتر جانتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اگلے چوبیس گھنٹیں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہم تو اگلے چوبیس گھنٹیں ہم تو اگلے میٹر میں بھی کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان میں ہر لمحے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور یہ انہونیوں کی جگہ ہے اور یہاں پہ انہونی ہے کیونکہ زیادہ طرح باری جو شرافیہ ہیں وہ چونکہ بدلیت لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ بھی جاتا ہے سبق نہیں سیکھتے اور اب پھر آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑیں کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار ہے نہیں کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار تو مانگر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا اور مارا چینل دیکھتے رہیے کہ سبسکرائب کیجئے گا لائک شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ بات